میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست عبد الرحمن تو کیسے ہیں آپ سب تو چلی بے بڑھتے ہیں آج کی پہلی نیوز کی طرف اور بات کر لیتے ہیں دروو راٹھی اور نوریندر موڈی کے بارے میں جیسا کہ آپ سب کو پتا ہوگا دروو راٹھی اپنی کسی نہ کسی ویڈیو میں نوریندر موڈی کو ایکسپوز کرتے ہی رہتے ہیں تو جیسا کہ بہت سے کانفرنس میں نوریندر موڈی نے کئی بار بتایا ہے کہ وہ پہلے بکھاری رہ چکے اور انہوں نے چار سال تک خیرات مانگیا نوریندر موڈی کی اسی بات پہ دروو راٹھی نے اپنی ایک اور نئی ویڈیو میں انہیں ایکسپوز کر دیا دروو راٹھی کی اسی ویڈیو کا چھوٹا سا کلپ میں آپ سب کو دکھا دیتا ہوں آپ سب خود ہی دیکھ لیں ریندر موڈی اکسر کہتے ہیں کہ انہوں نے بھیکشہ مانگ کر گجارہ کیا کبھی کہتے ہیں کہ 35 سال کے لیے کبھی کہتے ہیں 40 سال کے لیے قریب 40 سال میں نے بھیکشہ مانگ کر کے کھایا ہے سوال یہ کہ وہ ایم ایلے پہلی بار بنے 2002 میں سب ان کی عمر ہوگی 52 years لیکن اس سے پہلے 90's میں ہی پتا نہیں کیسے انہوں نے فورن ٹورز کر لیا یہ فوٹوز دیکھو ان کی آئی فیل ٹاور کے سامنے پیریس میں وائٹ ہاؤس کے سامنے امریکہ میں ہالی ووڈ کے سامنے لنڈن گئے وہ ملیشیا گئے کیا 40 سال بھیکشہ مانگ کر اتنے پیسے کمائے جا سکتے ہیں کہ فورن کے ٹورز کر لیں 90's میں اور ساتھ ہی ساتھ اسی بیچ میں نریندر موڈی نے بی اے اور ایم اے کی دو ڈگریز بھی کر لیا یہ کیسے ہو گیا آپ ہی بتاؤ دوست اگر آپ دروغ راتھی کی ایک کمپلیٹ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو جا کے دیکھ سکتے ہیں جس کا لنک آپ کو میری اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو چلی بھی بڑھتے ہیں آج کے اگلی نیوز کی طرف اور بات کر لیتے ہیں ایک ایسے وائرل کپل کے بارے میں جنہوں نے رومانس کی حد دیپار کر دی کل سے ایک ویڈیو پورے سوشل میڈیا پر کافی زیادہ وائرل ہو رہا ہے جس میں ایک کپل رومانس کر رہا ہوتا ہے اور باقی کے جتنے بھی پسنجرز ہوتے ہیں وہ ایریٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو اس میٹرو میں بیٹھا ایک پسنجر ان کی ویڈیو شوٹ کر لیتا ہے جو کہ آپ لوگ دیکھ ہی سکتے ہیں تو یار جتنے بھی آپ چھوٹے ہو بڑے ہوگے کم ایسی حرکتیں مت کرنا وہ چلی بھی بڑھتے ہیں آج کے اگلی نیوز کی طرف اور بات کر لیتے ہیں فہیم نائک اور دھانو ولاگز کے بارے میں جن کا بہت برا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اسی بائک والے نے پیچھے سے آکے ان کی بائک کو ٹکر مار دی فہیم نائر نے اپنی ویڈیو میں بتایا کہ بائک کو ٹکر جان بوجھ کے ماری گئی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس ایکسیڈنٹ کا ویڈیو فوٹیج ہے جو کہ ہم ٹائم آنے پر دکھائیں گے اور انہوں نے ایکسیڈنٹ کے بارے میں اپنی ویڈیو میں کیا کہا آپ سب خود ہی دیکھ لیں ٹکر ماری وہ کون تھا تو ابھی ہم کیا کریں گے ابھی ہم نے ریپورٹ وغیرہ کروا دی ہے پولیس میں جیسے ہی مطلب پولیس کو ڈونڈ لے گی کیونکہ کچھ کلپ وغیرہ ہیں ہم آپ پر سی سی ٹی وی فوٹیج وغیرہ بھی نکل جائے گی جیسے ہی وہ ہمیں ملے گی اس کے بعد ہم آپ کو وہ چیزیں دکھا دیں گے اور اس سے بتا دیں گے کہ بندہ کون تھا کیا تھا کہ مطلب کسی نے جان بوجھ کے ماری ہے گلتی سے ہوا ہے بٹ اتنی زہر سے ہیٹ ہوئے کی مطلب آپ حالت دیکھیں سکتے ہو اور یہ دکھو دانی کے حالت بھی دیکھیں لائی بھائی تو چلی بھی بڑھتے ہیں آج کے اگلی نیوز کی طرف اور بات کر لیتے ہیں آمیر ماجید کے بارے میں تو پندرہ دن سے زیادہ ہو گیا لیکن آمیر ماجید کی سیٹ سے ہمیں کوئی بھی ولاغ دیکھنے کو نہیں ملتی تو کل کے دن آمیر ماجید نے اپنے اسٹاگرام اکاؤنٹ پر کوئی سٹوریز وغیرہ شیئر کی جہاں پہ انہوں نے اپنے ولاغ کی اپ ڈیٹ بھی تو آمیر ماجید نے ولاغ کی اپ ڈیٹ دیتے ہوئے کیا کہا آپ سب خود ہی سن لیں تو مجھے پتا ہے بھائی تم سب بہت ساری گالیاں دے رہے ہو کمنٹ سیکشن میں آمیر بھائی کہاں پہ ہیں ولاغ آپ کہاں ہوں اتنے ٹائم سے ہمارا کچھ ورک چل رہا تھا جو فائنلی ختم ہو چکا ہے دو یا تین دن کے بعد میرے جو ڈیلی ولاغ سہیں وہ سٹارٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ میں ان کیا کہ بھائی ابھی ہمارا ریکارڈن سیکشن جل رہا تھا کچھ ویڈیو ہوگی رہا شوٹ ہونے تھے بہت ساری چیزیں ہیں بھائی یہ 15 ڈیز کوئی ایسے فال تو میں نہیں گیا ان پندرہ دنوں میں تمہارے بھائی نے بہت کام کیا ہے بہت مہنت کیا ہے انشاءاللہ وہ مہنت آگے رنگ لائے گی ساری چیزیں چوئے وہ بنے گی کچھ ویڈیو کرنے والا ہوں سارے کام ختم ہو گئے سو ایٹس ٹائم ٹو فلائے گئائی چلیں چلیں دوزار چوبیس ہمارے لیے سال نہیں ہے یہ ہمارے لیے سیلیبریشن ہے بہت سارا پیار تم سب کے لیے ہمارے 1.1 ملین ہونے والے ہیں صرف ایتنگ 500 یا پھر 1000 فالوورز ایسے پیار بساتے رو باقی کچھ بندے بول رہتے ہیں ہمارے بارے میں بھی تو بولو ہم بھی تو ولاغ کر رہے ہیں ڈیلی ولاغ کر رہے ہیں فک گائیز فک گائیز کیا یار آمیر ماجد اور آئیرا ماجد کے بیچ پھر سے چیزیں خراب ہو چکی ہیں کھل آمیر ماجد کے سیٹ سے کل کچھ اور سٹوریز پوسٹ ہوئی تھی جس میں لکھا تھا میری جان کا بھی فیس ریویل کر دوں پھر نیکسٹ انہوں نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر یہ سٹوری شیئر کی اور جب میں نے آمیر ماجد کی فالوئنگ لیسٹ چیک کی تب انہوں نے آئیرا ماجد کو انفالو کیا ہوا تھا تو چلی بھی بڑھتے ہیں آج کے اگلی نیوز کی طرف اور بات کر لیتے ہیں راجہ ڈی سی کے بارے میں جہاں پہ انہوں نے اپنے لاسٹ ولاغ میں سدھو موسے والے کا گاؤں وزٹ کی ہیں تو وہ جگہ بھی دکھائی جہاں پہ سدھو موسے والے کو وہ ہو گیا تھا تو ادھری نیشان ہو جارہے بڑھوں گے ابھی میں دکھاتا ہوں آپ کو دیکھو آپ کو جو ریڈکل نیسے مارک کیا ہوئے نا تو یہ سارے وہ ہی سائن ہے ملدب سائن بھو رہا ہوں نیشان ہے سوری تو ابھی میں مجھے یہ والی گلی نا ابھی کے ابھی یاد آگی جب ادھر ستھار ٹرن ہوئی تھی تو یہ دیکھو بھائی یہاں پہ میں نیشان پڑھے ہیں اور میں اس کی بولو یار جو ڈائی ہارڈ فین ہوں گے نا سیدھو بھائی کے وہ یہ ولوگ دیکھ کے کیا ہی بولو چھوڑو تو ایجے چیک کر رہے ہو فوٹوز بھی لگیا بھائی کی ڈیٹ بھی ہے ڈیٹ آف برس بھی ہے اور یہ فوٹو لگیا اور یہ سارے نیشان جو مارک ہی ہوئے تو یہ دیکھو بھائی کتنے بڑے بڑے ہول ہے بھائی سوچو بھائی یہاں پہ صرف دو ہی ہیں سب پہ آپ لوگا کیا ریاکشن ہے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا یار آج میرے پاس آپ سب کے لئے اتنے ہی نیوز اینڈ اپ ڈیٹس تھی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی سے کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ